موسیقی سب کچھ نہائیت ہی سموت لی ہوگا کسی کو جو ہے نا کہتے ہیں ککپن کے دورا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ جو لائلٹی ٹیسٹ دینے کا ٹاسک جن کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ لائلٹی ٹیسٹ بھی دھرے کا دھرہ ہی رہ جائے گا اور عارف الوی صاحب اس فلو کا یعنی اس لیٹر کا یا اس سمری کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے جو ان تک موصول ہونی ہے اور اس جس کے بعد انہوں نے پاکستان کے نئے سپاہ سالار یا موجودہ سپاہ سالار کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کرنا ہے یہ تمام چیزیں اس سے منسلک اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اب حتمی طور پر جو ہے جسے ہم میں کہہ سکتا ہوں نا کہ بہت سارے لوگوں کے سروں پر بم پھڑا نا اس سمجھ لگنی کو ایکی ہو گیا اور یہ جو تال میل ہے نا جی اس وقت نواز شریف صاحب اور جنرل باجوا صاحب کا یہ جو تال میل ہے یہ تال میل اس وقت بڑا آئیڈیال ہے آپ کو یاد ہے کہ ایک دور جب پاکستان کے اندر ہاکی کا اروج ہوا کرتا تھا تو تب پاکستان کے جو ہاکی پلئرز تھے ان کے آپس کے اندر کارڈینیشن بہت زیادہ ہوتی تھی اور وہ عمومی طور پر جو کمنٹری کا رہتے تھے کہتے تھے سمی اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ سے سمی اللہ سمی اللہ سے حسن سردار فلان فلان سے ہوتی ہوئی ڈی میں داخل ہو گئی اور گول ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ تمام لوگوں کی آپس کے اندر کارڈینیشن بہت اچھی تھی اور اسی طریقے سے یہ جو کارڈینیشن کی جا رہی ہے اور اس کارڈینیشن کے اب جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ بھی اسی سمت میں اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک سوچے سمجھے ایک تیہ شدہ پلان کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہوئے اب یہ حتمی فیصلے تک پہنچ چکے ہیں اور کسی کو خاص طور پر یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو پلٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے ان دونوں کے درمیان نومبر میں ہونے والی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی ابحام موجود نہیں ہے اور سب جسے ہم کہہ سکتے ہیں لفظ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جو ہے وہ چلا گیا لیکن یہاں پر مجھے سیم پیج جن نظر آ رہا ہے خاص طور پر اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی زیادہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کچھ چیزوں کو شروع کیا اور اس کا اختتام انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ نواز شریف جس کو بھی چیف آف آرمین سٹاف بنائے گا اس سے اس بات کی گرنٹی لے گا کہ وہ مجھے ناہل کرے یعنی انہوں نے جو کل جو تقریر کی اس کا لب لباب یہ تھا کہ چیف آف آرمین سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کی بنیادی شرط یہ ہوگی کہ وہ عمران خان کو ناہل کرے گا اور اس کے لیے یہ لائلٹی ٹیسٹ ہے جو نئے آنے والے آرمین چیف کو دینا پڑے گا نواز شریف صاحب کو حالانکہ جو ناہلی ہے اس کے اندر تو آرمین چیف کا کوئی رول نہیں ہے وہ تو عدالتوں نے کرنی ہے بظاہر لیکن یہ ایک محول کو کریٹ کیا گیا اب جو سیچویشن ہے جس کی طرف میں آپ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ کے ججز جس طریقے سے ایک طریقہ کار بن گیا جو بھی سینئر موسٹ آئے گا وہ اپنی سینئرٹی کے اعتبار سے چیف جسٹس بن جائے گا اور اس مرتبہ کم از کم پاکستان کے اندر بھی یہی ایک معاملہ زیر بحث ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس معاملے پر اب آل موسٹ اتفاق ہو چکا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کے سینئر موسٹ جنرل کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے گا بس سمپل اور اس کے لیے جو ایک قانونی قباحت تھی جو دو دن کا فرق آ رہا تھا ستائیس اور انتیس نومبر کا اس کو بھی دور کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک ہی تیر سے کئی شکار کیے جا رہے ہیں کام ایک ہی ہے لیکن اس کے ذریعے شکار کافی زیادہ لوگ ہو جائیں گے کیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا جو ایک قانون ہے جس کے تحت ہماری افواج ہے پاکستان اور ان کی میں ہونے والی اپوائٹمنٹس وغیرہ کی جاتی ہیں اس کا نام ہے پاکستان آرمی ایکٹ اور اس آرمی ایکٹ کے تحت ہی ان میں پرموشنز ہوتی ہیں لوگ آگے جاتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہیں چیئرمنٹ جوائن چیف سٹاف کمیٹی بنتے ہیں نیول چیف بنتے ہیں ائر چیف بنتے ہیں آلموسٹ یہ ایسے ہی قوانین ہیں آرمی ایکٹ ہے نیول ایکٹ ہے ائر ایکٹ ہے اور وہ اسی کے تحت چیزیں آگے چلتی چلی جاتی ہیں اسی طریقے سے یہ جو پاکستان کا آرمی ایکٹ ہے جو پی پی اے اے کے نام سے مشہور ہے پی اے اے اس نائنٹین ففٹی ٹو کا یہ ایکٹ ہے اب حکومت اس کے اندر ایک ترمیم کرنے جا رہی ہے اور اس ترمیم کے ذریعے اس آرمی ایکٹ کے سیکشن ون سیونٹی سکس کی ایک کلاوز ہے ٹو اور ٹو کی بھی سب کلاوز ہے اے اس کے اندر ایک ترمیم کی جا رہی ہے اور وہاں پر موجود مطن میں ری اپوائنٹمنٹ ری اپوائنٹمنٹ کا لفظ ختم کر دیا جائے گا نو ایکسٹینشن نو توسی نو ری اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے جی یہ لفظ یہاں سے ختم کر دیا جائے گا توسی کے چپٹر کو کر دیا جائے گا کلاوز لیکن ایک گنجائش بھی رکھی جائے گی اور اس گنجائش کے لیے ایک لفظ ہے جس کا نام جسے کہتے ہیں ریٹینشن ریٹینشن کا لفظ اس کی جگہ پر ڈالا جائے گا اور اسی طریقے سے اسی ایکٹ کے اندر ایک لفظ ہے ریلیز ریلیز کے ساتھ ایک اور لفظ ایڈ کیا جائے گا ریزائن ٹھیک ہے جی یہ صرف دو لفظ ایڈ ہونے ہیں دو لفظوں نے اور دو لفظوں نے کہانی بدل دینی ہے کہانی کیسے بدلنی ہے اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز تھی لیکن میں اب کوشش کروں گا کہ ذرا آپ کو تھوڑا سا آرام کے ساتھ تھوڑا سا ذرا ایک اس سے آپ کو ذرا کلیٹی آ جائے جو آسیم منیر صاحب ہے لیفٹنٹ جنرل آسیم منیر صاحب انہوں نے ہونا ہے ستائیس نیومبر کو ریٹائر اور نئے چیف آف آرمی سٹاف نے پوائنٹ ہونا ہے انتیس نیومبر کو اور اس کے لیے بہت ساری تھیوریس چل رہی تھی جو کوئی کہتا تھا جناب ان کو فور سٹار جنرل پر ترقی دیکھ وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے گا کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا لیکن ایک وی لوگ کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ماضی کے اندر بھی ایک وقت میں جب احمد شجا پاشا صاحب کو ریٹین کرنا تھا یا ان کو آگے بڑھانا تھا تو اس وقت کے وزیر آزم یوسر وزا گیلانی صاحب نے بھی اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کے عدے کی میاد میں توسی کر دی تھی جس کے بعد انہوں نے جو بطور ڈی جی آئی سائی اپنے کام کا جو ہے اس کو جاری رکھا تھا چونکہ وہ بھی ریٹائر ہونے والے تھے ان کو توسید دی گئی تھی اب اس قانون میں کے تحت آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیول کے اندر بھی ایک قانون ہوئے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگلا حکم آنے تک کام جاری رکھیں گے till further orders ٹھیک ہے جی اب آرمی ایکٹ کے تحت وزیر آزم صاحب کے پاس یہ اختیار ہے اور اس قانون میں جو ترمیم کی جاری ہے اس کے تحت وزیر آزم صاحب سمپل ایک آفس آرڈر جاری کریں گے جس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ till further orders آپ جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں اب till further orders اگلے چار دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے اگلے سات دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے ہی جنرل آسیم منیر صاحب کو یہ والا آرڈر ملے گا اور اس کے بعد ان کی اوپر یہ والی جو پابندی ہے یہ ختم ہو جائے گی 29 نومبر کو بطور فور سٹر جنرل اپنے عدے کا چارج سنبھائے لیں گے اور اس کے بعد بطور آرمی چیف تین سال تک اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھیں گے اب یہاں پر بھی ایک تھوڑی سی جو میں آپ کو تال میل کی باتیں بتا رہا ہوں وہ اسی وجہ سے بتا رہا ہوں جب گئے تھے لندن مصر سے شباز شریف صاحب تو اس وقت بھی بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں کہ جناہ مشاورت ہوگی مشاورت انفیکٹ اس معاملے پر ہو رہی تھی یہ جو ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہماری وزارت دفاع ہے وزارت دفاع نے ایک جو بل ہے وہ اس حوالے سے منظور کیا تھا اور وہ آگیا تھا کابینہ کی کمیٹی میں اب کابینہ کی کمیٹی کے اپنے کچھ اختیارات آتا ہے وہ اس طرح کی جو فیصلے ہیں وہ یہ کر سکتی ہے اور اس کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا گیارہ نومبر کو ہوتا یہ ہے کہ گیارہ نومبر کو اس اجلاس کو منصوح کر دیا جاتا ٹھیک ہے جی اور منصوح کرنے کے بعد اس کے اندر دو بندوں کا اضافہ کیا جاتا ہے دو بندے کون ہیں ایک ہے جناب اسحاق ڈار صاحب جو نواشری صاحب کے سمجھیں کہ آنکھ کان زبان سب کچھ کی ہیں وہ اور دوسرے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سابزاد مولانا عصد الرحمان صاحب ان دونوں کو اس کمیٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کمیٹی کے اندر کوئی بھی بندہ دائیں بائیں نہ کی ہو سکے اور وہ اپنا کام جاری رکھ سکے اور اب یہ بات آ رہی ہے سامنے جناب کے یہ والا کمیٹی اب بہت جلد اس قانون کو منظور کر لے گی اور اس قانون کی منظوری کے بعد صدر عارف علوی صاحب کو جو پابند کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ جناب آپ سے میں نے لائلٹی ٹیسٹ لینا ہے وہ ان کے ٹیسٹ سے ان کی جان چھوٹ جائے گی کیونکہ اب وزیراعظم صاحب خود ہی نوٹفیکیشن کر دیں گے اب ان کو صدر صاحب کی ضرورت شاید نہیں رہ جائے گی کم از کم ریٹینشن والے معاملے کے اوپر بالکل بھی نہیں رہ جائے گی لہٰذا وہ اپنا کام جاری رکھیں گے اب اس کے ساتھ جو اگلی ڈیویلپنٹ ہے وہ بھی بڑی پوزیٹیو ڈیویلپنٹ ہے پوزیٹیو ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ جو وزارت دفاع ہے اس کا یہ ایک ماننا ہے کہ وہ اٹھارہ نویمبر کو یعنی کل یا پرسوں اٹھارہ یا انیس نویمبر کو وہ سمری جو ہے اور ڈوزیرز جو ہے وہ بھیجوا دیں گے وزیراعظم سیکریٹریٹ میں اور اس کے بعد بیس یا اکیس نویمبر کو وزیراعظم صاحب پاکستان کے نئے سپاہ سالار کا اعلان کر دیں گے کہ جناب فلام بندہ ہے ہمارا نیا سپاہ سالار اور اس کی موجودگی میں اور اس اعلان کے بعد یہ بہت سارا جو پلٹیکل ڈراما ہمارے سامنے ہے وہ پلٹیکل ڈراما ہو جائے گا ٹائن ٹائن فش ختم کیونکہ جو چیز وہ کرنا چاہ رہے ہیں بھائی جان وہ اب ان کے پاس نہیں رہ جائے گے بہت سارے آپشنز ختم ہو جائے گئے دیکھیں امران خان صاحب کا لانگ مرچ الیکشنز کے لیے نہیں ہے اور یہ بات امران خان صاحب نے کل خود مانا کہ جناب اگر میں نے الیکشن کے لیے میں تو ایک سال بھی انتظار کر سکتا ہوں میری جماعت بھی ایک سال انتظار کر سکتی ہے لیکن ہم ان چوروں اور ڈاکووں کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کا نیا چیف اور فارمی سٹاف اپوائنٹ کریں یعنی اس وقت موجودہ حالات میں امران خان صاحب کا راولپنڈی آنا یا راولپنڈی آنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ چیف اور فارمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو اپنا اثر و رسوخ ہے جو اپنا دباؤ ہے یا اس کے ذریعے وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صرف یہی والے کارڈ کھیلیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پنڈی آنے سے پہلے ہی یہ بات آ جاتی ہے سامنے کہ جناب فلاں ہوں گے تو ان کے تو گوارہ پھٹ جانا ہے ٹھیک ہے جی وہ تو پھر اب ان کو پتا چل جائے گا کہ جی ایسے نہیں ہوگا ایسے ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا اور جو نیا چیف ہے اب وہ فلاں صاحب ہوں گے ساری امبیگوٹی ختم ہو جائے گی سارے بہام ختم ہو جائے گا اب فلاں مندہ تسیل آیا یہ مجھے قبول نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آؤٹ آف کوئسچن ہے کہ عمران خان صاحب ان لوگوں میں سرے فرست ہوں کے جو یہ کہیں گے جناب کیا بندہ تسیل آیا چن کے لائے تسیل ہیرہ لب لیا جس سپریم کورٹ نے پنامہ کیس کے دوران نہیں کہا تھا کہ ہم نے ہیرے چنے ہیں جی ای ٹی جو بنائی دیں ہم نے ہیرے چنے ہیں وہ وٹس ایپ کے ذریعے اسی طریقے سے عمران خان صاحب کہیں گے یار کیا تسیل ہیرہ چنے آئے اس کے بعد تو اب جو ہے نا وہ کتابوں کو بند کرنا چاہیے لیکن یہاں پر اب ایک اور چیز بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے اور ایک اور آپشن بھی سامنے آ رہا ہے آلوہ کہ میرا نہیں خیال جو میری انفرمیشن ہے ذاتی لیکن چونکہ یہ چیزیں چل رہی ہیں آپشن یہ آ رہا ہے سامنے کہ جناب جو آدمی چیف ہیں جنرل کمر جیویل باجوا صاحب کو ان کو بھی ریٹین رکھا جائے لیکن ان کو ریٹین رکھا جائے ایس چیرمنٹ جوائنس چیف ساف سٹاف کمیٹی یہ ایک نئی چیز آئی ہے سامنے البتہ میں نے آپ کو جسنا بتایا کہ میری جو رائے ہے یا جو میرا تھوڑا بہت جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جنرل باجوا صاحب نہ توسیق قبول کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور ادھا لینا چاہتے ہیں ایون چیرمنٹ جوائنس چیف ساف سٹاف کمیٹی کا بھی عدہ نہیں لینا چاہتے لیکن یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو سیچویشن بنی ہے سامنے اس سیچویشن کے اندر کونسا اب نیا پیلوس کا سامنے آئے گا عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی چیزیں مجھے فیوچر میں آتی بھی نظر نہیں آرہی بلکہ اب تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا عمران خان صاحب اپنا یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو ملتوی کرنے کے لیے اب کونسی کوئی نیا تاریخ دیں گے یا کس طریقے سے یہ لانگ مارچ یوں گمہ گموں کے واپس لے کے آئیں گے کچھ نہ کچھ تو اب ان کو نیا اس کے اندر کوئی کارویٹ ڈالنی پڑے گی اب دن رہے گا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ